بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد یاک نستائن ناظرین اکرام یہ عمران خان کی نفرت کی وجہ سے عمران خان کے ڈرک کی وجہ سے عمران خان کے خوف کی وجہ سے اتنا بخلات کا شکار ہے اور اتنا بے وقوف ہو والی حرکتیں کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں اور یہ اسٹرین باولے ہو چکے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے یہاں تک کہ اتنے یہ بے وقوف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی تمیزی بھول گئے ہیں انہوں نے گستاخیں کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں دوسری جانب ناظرین اکرام قتل و غارت شروع کر دی گئی ہے یعنی کہ گستہ جنوب لوچستان پی ٹی اے کی ریلی پر حملہ ہوا دماغہ ہوا چار لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس کے بعد جو پی ٹی اے کے کینی ڈیٹ ہیں باجور سے این اے زیرو ایٹ سے جو وہاں کے کینی ڈیٹ ہیں شاہ زیب رخ صاحب جو ہیں ریحان زیب خان صاحب ان پر فائرنگ ہوئی ان کا قتل ہو گیا وہ وہاں پر صبائی اسمبلی کے ذمہ دار بھی امیدوار بھی تھے اور این اے کے بھی جو ہے وہ امیدوار تھے پاکسین طریقہ انصاف کے نامداد امیدوار تھے اب اس سب صورتحال میں یہ اتنے بے وقوف ہو گئے ہیں کہ اب سرگودہ سے ایک شخص ہے جس کا تعلق سرگودہ سے ہے اور سرگودہ این اے سکھ زیرو سے این اے ساٹھ چکوال سے سوری این اے ساٹھ چکوال سے یہ بندہ جناب امید نے رہا ہے اور اس نے سرگودہ میں کل تقریر کیا پرسوں اس تقریر میں ایک ایسی بڑی بے وقوفی کر دی ہے کہ بندہ اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا مطلب اس کو نواشی صاحب خود ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس طرح کی بات کر دی ہے اب یہ شخص کا تصور کریں کہ یہ جناب جو ہیں ان کا نام ہے میجد طاہر اقبال صاحب ان کا تعلق چکوال سے ہے یہ دوہزار دو میں پہلے ایم اے نے بنے یعنی کہ یہ کاف لیگ میں اس وقت ہوا کرتے تھے نون لیگ کے کینڈر کے خلاف ایلیکشن لڑا دوہزار دو میں وہاں سے جیتے جیتنے کے بعد یہ منیسٹر بن گئے یہ بندہ وفاقی وزیر مملکت رہا ہے برائے محولیات اور یہ مطلب اس لیول کا بندہ آپ دیکھیں پاکستان کے سیاستدانوں کا انٹلیکشن لیول چیک کریں اور اس شخص نے دوہزار دو میں ایلیکشن لڑا یہ ایم اے بنے کے بعد یہ وزیر بھی رہے یہ جناب پھر جب دوہزار چار میں جب کچھ مہینے کے لیے حکومت آئی چودی شجاعت حسین صاحب کی ان کے ساتھ بھی منیسٹر رہے پھر جب وہ چینج ہوئی اگلا پناہ ان کے ساتھ بھی یہ جناب منیسٹر رہے پھر یہ دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک بطلب یہ دوہزار دو میں یہ کافلی کے ساتھ تھے نون لیگ کے خلاف ایلیکشن لڑتے تھے پھر یہ دوہزار گیرہ میں یہ شخص جو ہیں یہ نون لیگ میں شامل ہو گئے اس کے بعد دوہزار تیرہ میں ان جراب نے این اے ساٹھ چکوال سے الیکشن لڑا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے یہ پھر جیت گئے پھر ہے میں نے یعنی کہ یہ شخص ایک دفعہ منیسٹر رہا ہے پانچ سال پورے اور دو دفعہ یہ میمبر نیشنل اسمبلی رہا ہے اور اس کا انٹیلیکچول لیول چاکی دیئے کہ اس شخص نے سرگودہ میں کھڑے ہو کر نواز شریف کی بریائی بیان کرتے ہوئے نواز شریف کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے ایک اتنی غلط سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جس کو کوئی شخص اس پورے پاکستان کا کوئی شخص ڈیفینڈر نہیں کر سکتا جناب کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے اتنی بڑی مجھے تو بولتے ہوئے مطلب عجیب لگ رہا ہے اور میں اس کو معذلہ کہہ کے بولوں گا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی پاکستان میں ہستی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ نواز شریف ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اللہ کے بعد مطلب نواز شریف ہے نواز شریف کدر اللہ کے بعد تو اللہ کے رسول کا مقام ہے اس کے بعد اللہ کے پیغمبر ہیں پیغمبروں کے بعد پھر آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہ السلام ہے اس کے بعد پھر جو ہیں وہ عقل اسلام کے اہل بیعت ہے وہ سب افضلیت کے ہیں پھر اس کے بعد جو ان کے بعد لوگ آئے تابعین تبا تابعین تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اور نواز شریف صاحب تو ایک مطلب چودہ سو سال بعد آ رہے ہیں عقل اسلام کے بعد اور اس شخص نے اٹھا کے نواز شریف کو سب سے اوپر لے گیا مطلب اس کو بندہ کیا کہہ سکتے ہیں اب یہ سمجھ نہیں آ رہی مطلب آپ کہیں کہ یہ تو داریکٹ اللہ اللہ کے رسول کی اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اے مومنوں میرے رسول کی عطاعت کرو کیونکہ میرے رسول کی عطاعت میری عطاعت ہے یعنی کہ رسول کی عطاعت اللہ کی عطاعت ہے رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے اور رسول کو نراز کرنا اللہ کو نراز کرنا ہے تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یعنی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑی ہستی ہے اس دنیا میں تو ہم سب کا ایمان ہے اس پوری قوم کا ایمان ہے اس بات پر کہ وہ عقل اسلام کی ذات ہے لیکن اس شخص نے نواز شریف کو اٹھا کر اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی بنا دیا اب اس کو کون بے وکوف ہے جو ڈیفینڈ کرے گا کہ نواز شریف صاحب اس کو خود آگے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس جملے کو یہ ایک عجیب و غریب حیرت والا مقام ہے اور ایک طرف تو ان کی یہ بے وکوفی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلنے کی زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں بولنا کیا ہے کیسے بولنا ہے کس جگہ پہ کھڑے ہو آپ اب آج کل سوشل میڈیا کا دورہ یہ کوئی انیس سو اسی یا دو ہزار دو کے الیکشن نہیں ہے کہ آپ جان پر مردی کھڑے ہوگے ایک بندے کو اتنا اوپر لے جاؤ گے کہ اس کو ماننے میں اس کو لوگ پوجھنے میں شروع ہو جائیں اور اس کی ویڈیو صاحب کو ووٹ دینا شروع کر دیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں کسی کی پروفائل بنانے کا کہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کرو اور مذہبی کارڈ میں بھی گستاخی رسول تک پہنچ جاؤ یہ تو ایک انتہائی حیرت طلب کام ہے اور اس بات میں اس ویڈیو میں میں ان جناب کو پیغام دینا چاہتا ہوں میجر طائر اقبال صاحب کو کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کے حضور بیٹھ کر معافی مانگیں یہ ان سے گستاخی ہوئی ہے یہ اس طرح کی سٹیٹیمنٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں مطلب اللہ کے بعد نبی بھی نہیں ڈریکٹ نواز شریف کدھر نواز شریف اور کدھر اتنے بڑی بڑی شخصیات ہو لیا کرام گزرے صحابہ کرام اور اقل اسلام کہلے بیت اتھار تو اتنی شخصیات کو چھوڑ کے آپ نے ڈریکٹ ہی اتنی بڑی شخصیت بنا دیا گیا اور میں تو حیران ہوں وہاں پر مسلم نواز کے بیٹھے لوگوں لوگوں سے جو سامنے بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے مطلب جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ بولی تو سامنے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں آپ کو میں ویڈیو سنا بھی سکتا ہوں وہ والی جس ویڈیو میں وہ جناب یہ بیان دے رہے ہیں اور یہ انتہائی حیرت انگیز انکشاف ہے حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کس طرح ایک شخص کو جو خود ایک انسان ہے جو اقل اسلام کا امتی ہے اس کو اس نبی کی جس نبی کا وہ امتی ہے اسے بھی اوپر لے جاؤ یہ کوئی انتہائی حیران بہت ہی حیران کن بات ہے آپ ویڈیو سنیے گا ویڈیو سننے کا بعد دیکھئے کہ وہاں پر بیٹھے لوگ بھی کتنے اب ان کو بیوکوف کہا دے احمق کہا دے کیا کہا دے کہ وہ آگے تالیاں بجا رہے ہیں یہ ویڈیو سنیے چیک کریں آگے تالیاں بجا رہی ہیں کہ اللہ کے بعد جو ہستی ہے ماذا اللہ اس کو نواز شریف کہتے ہیں تو یہ ایک انتہائی غلط کام ہے اس میں میں اس ویڈیو کے ذریعے ان جناب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ توبہ تائب ہوں اس کی توبہ کر رہی ہیں ان سے گستاخی سردد ہو گئی ہے دوسرا ناظرین اکرام اب دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ عمران خان کا طور نکالنے کے لیے نواز شریف کو بہت بڑی شخصیت بنا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ نواز شریف صاحب کو وہ لوگ ووٹ ڈالیں دوسری جانبی انہیں قتل و غارت شروع کی ہوئی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے علاقہ سبی میں پیٹی اے کی ریلی نکلی اس پر دماغہ ہوا جس میں چار افراد جانب حق ہوئے پورے پاکستان میں جب پیٹی اے کی کوئی ریلی نکلتی ہے پورے پاکستان میں جب پیٹی اے کی کوئی احتیاج کرتی ہے جب پیٹی اے کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان پر جو ہے ان کے گرفتاری شروع جاتی ہیں ان پر پرچے انہیں شروع جاتے ہیں پھر وہ پکر دکر والے معاملات دوبارہ شروع جاتے ہیں مطلب آپ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم لیول پلائنگ فیلڈ دے رہے ہیں دوسری جانب آپ ایک جماعت کو مسجد کے اندر کیا مسجد کے سہن کے اندر بھی پوسٹر لگانے کی اجازت دیتے ہو اور دوسری جماعت کو آپ خمبہ بھی نصیب نہیں ہے کہ وہاں پر پوسٹر لگا سکے یہ کس طرح کی لیول پلائنگ فیلڈ ہے اس بات کی تو سمجھ نہیں آتی یہ لوگ مطلب آپ پریس کانفرنس میں بول کیسے لیتے ہیں کہ ہم لیول پلائنگ فیلڈ دی ہے ہمارے پاس کو اگر پیٹی اے کا بندہ بھی آئے گا تو ہم اس کو جس کی شکایت کرے گا اس کے لئے پورا ایکشن لیں گے مطلب یہ کس کانفرنس سے اتنا جھوٹ بول لیتے ہیں اتنا پکا مو منا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سچ بول رہے ہیں تو مطلب یہ لوگ اس لیول پر اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پر یہ گستاخی کر رہے ہیں اور کہاں پر یہ بات عدب کے اندر رہے کے کر رہے ہیں دوسری جانے میں قتل و غارت جو شروع کر رکھی ہے ایک تو پٹے کی جریلی پر دماغہ ہوا چار لوگ وہاں پر شہید ہوئے اس کے بعد ناظرین اکرام جو ان کے باجور اینے زیرو ایٹ سے امیدوار تھے جن کا نام تھا ریحان زیب خان صاحب وہ وہاں پر صوبائی اسمبلی پیکیز ٹونٹی ٹو کے بھی امیدوار تھے پاکستان طریقہ انصاف کے نامزد صوبائی حلقے سے بھی اور نیشنلس حلقے سے بھی قومی اسمبلی کے حلقے سے بھی دونوں جگہ سے وہ نامزد امیدوار تھے پٹے آئی کے ان پر نامعلوم افراد نے جو ہے وہ صدیقہ آباز فاتک میں فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ وہاں پر فوت ہو گئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اب وہاں کے مقامی ڈی پیو نے یہ خود اطراف کیا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے یعنی کہ کسی بندے نے خود ٹارگٹ کیا ہے جو ان کا مخالف ہے اب آپ خود سوچ لئے کہ پٹے کے کارکون کا پٹے کا ایک نامزد امیدوار جو ہے اس کا کون مخالف ہو سکتا ہے اس پر کون ٹارگٹ کلنگ کرا سکتا ہے اس بات کا آپ کو خود اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے اب یہ بات جب یہ بات عمران خان سب تک پہنچی آج وہ ڈیالا جیل میں ہیں بیٹھے ہیں کئی مہینوں سے وہاں پر بیٹھے باہر وہ پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کا اتنا اللہ نے ان کو عزت دی ہے جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا عزت زلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے اب یہی وجہ ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا بھی سب سے زیادہ پاپولر ہے اور سب سے زیادہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے اور یہ لوگ جتنا مردی نواز شریف کو بڑا بنا کر پیش کر لیں نواز شریف کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنا ووٹ پرنا ہے تو صرف اس کو پرنا ہے جن کے دلوں میں جس کے لئے اللہ نے اپنی عوام کے اپنی جو مخلوق ہے اس کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ خبر پہنچی کہ جناب باجور میں جو ریحان زیب خان صاحب ہیں جو کہ بالکل نوجوان تھے ان کی عمر بڑی بھی ہوئی تو تیس پینتی سال سے اوپر عمر نہیں ہوگی عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچی تو وہ خود آپ دیدہ ہوگے یہ بات اڈیالہ جیل کے سٹاف نے خود اس کا اعتراف کیا ہے اور ذرائع سے یہ خبر مصول ہوئی ہے کہ عمران خان پچھلے پانچ مہینے میں آج واحد دن تھا کہ ان کے موں کے اوپر آنسو دیکھے گئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے یعنی کہ وہ روئے جیل میں بیٹھ کے کہ یہ کیا ہوا ہے اس شخص سے شاید ان کا بہت پیار تھا محمد تھی کہ اس کو سبائی اسمبلی سے بھی ٹکٹ دی نیشنل اسمبلی سے بھی ٹکٹ دی اب اس کا قتل ہو گیا اس کی خبر سنتے ہی عمران خان صاحب آپ دیدہ ہوگے اس کی تصدیق وہاں پر موجود ذرائع نے کیا وہاں کے سٹاف نے کیا کہ عمران خان صاحب کو چھے مہینے آٹھ مہینے میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو اب عمران خان وہ شخص ہے جس کے خلاف اتنے کیسز بنا دیئے گئے جس کے خلاف پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عدلیہ جلیشری پورا سیٹ اپ ایک سائیڈ پر سارے مافیات ایک سائیڈ پہ عمران خان اکیلہ ان سے لڑ رہا ہے اور وہ اس طرح لڑ رہا ہے کہ وہ جیتا ہوا ہے وہ جیل میں بیٹھ کر بھی جیتا ہوا ہے تو وہ شخص جس کا اللہ پر توقل ایمان اور جس کا کانفیڈنس لیول اتنا بڑے لیول پر ہے وہ بھی اس چیز کو لے کر آپ دیدہ ہو گیا کیونکہ یہ چیز تو قتل ماں کے بیٹے جب قتل ہوں گے تو کون برداشت کرے گا نہ ہی کسی سے برداشت ہوتا ہے تو ناظرین کرام ابھی کے لیے اتنا ہی جیتا آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی آپ اس ویڈیو کے بارے میں اس گفتگو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لازمی کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اللہ حافظ